شکریہ میرے بھائی بات ہے کہ اللہ نے چاہا آج صبح سے ہی ہمارے کافلے چاغی سے خاران سے تربت سے پنجگور سے سارے جو ہمارے دور کے ڈسٹرک تھے وہ سارے کوئیٹہ پہنچ گئے اور اب ہم یہاں سے روان دوا ہیں ایسی آگے یہاں سے جاتے ہوئے زیارت کراس پر باقی ساتھی ہمارے انتظار میں وہاں سے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ لوگ انتظار میں ایک کافلہ اکٹا ہوتے ہوئے رب نے چاہا جس طریقے سے ہمارا پروگرام آیا ہے کہ ہم اکتریس تاریخ و صبح اسلام آدھ میں داخل ہو جائیں گے دیکھیں جی گرفتاریاں تو ہوتی رہتی ہیں اس میں کوئی عیرت کی بات نہیں ہو تو ہم پہلے دن سے اس کے لئے ہم تیار ہیں اور جمعیت علماء اسلام کا گرفتاری کتنے لوگوں کو کریں گے ایک کو کریں گے دو کو کریں گے ہزار کریں گے لاکھ کریں گے پانچ لاکھ کریں گے کتنے کریں گے ہو اور دمکیاں گرفتاریاں اس سے کوئی فرم نہیں پڑے سیاسی کیل ہے سیاسی کیل میں گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں یہاں تو لوگ اپنا سر قربان کرنے کو جا رہے ہیں گرفتاری سے کون ڈرتا ہے دیکھیں جی جان تک ہے ہمارے کارکنوں کی تیاری کی ہم نے اپنے کارکنوں کو یہی کہا ہے کہ جی چالیس دن کے لیے تیار ہو کے چلیں اور سفر پہ جا رہے ہیں ہمارے سارے ملنگ لوگ ہیں وہ کہیں بھی رات گزار لیں گے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پلین ہمارے یہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب نے کہا تھا پلین پلین ہمارے یہ ہے کہ ہم اسلامہ تک پہنچے اس کے بعد جو مولانا صاحب کا حکم ہوگا اس پہ ہم سب لبیک کریں گے ہاں ایک چیز میں واضح کروں ہمارے جو لوگ ہیں وہ پر امن لوگ ہیں وہ خواہ ڈی چوک تک پہنچے یا پارلیمنٹ کے گیٹ پہ پہنچے کہیں بھی پہنچے وہ پر امن ہی جائیں گے اور پر امن ہی انشاءاللہ واپس آئیں گے آپ کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑا تو بات ہے کہ پہلا مضاہمت تو یہی ہے کہ ہمارے مفتی کہ فیت اللہ صاحب کو انہوں نے صبح فجر نماز پڑھتے ہوئے گرفتار کیا اور مسجد کے اندر ایک بندہ عبادت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹا ہے آپ اسے وہاں سے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی خواہش ہے کہ ہم کوئی ایسی جگڑے کی طرف جائیں لیکن ہمارے لوگ پر امن ہیں ہمارے قائدنے میں ایسے کوئی تلقی نہیں کہے کہ جی ہم کچھ کریں اس میں اس عوام کا اس ملک کا آواز بن کے ہم جا رہے ہیں اسلام آباد جب تک یہ موجودہ ناہل حکمرانوں سے چھٹکارہ نہیں ہوگا ہم وہاں اپنا پڑاؤ ڈالیں گے اور بیٹھیں گے پر امن طریقے سے جو پی ٹی آئی والوں نے کیا تھا اس طرح ہم نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ پر امن طریقے سے آپ دیکھیں زرداری صاحب اتنا بیمارے بی بی فریال کو جو ہے نے وہ کو جھوٹے الزام میں بند کیا ہے رانہ سناؤلا کو باقی سیاسی ورکروں کو یہ تو عامریت میں بھی نہیں ہوتا ہے جو یہ جمہوریت کا نام لے کے اس طرح کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی